اگر علی کا معاملہ ہو تو پھر لہو میں عبال رکھنا منافقوں کو ظلیل کرنا نسیریوں کا خیال رکھنا بہت ہی اچھے اچھے شاعر سے نوازے تھے نابی وفارد علیہ السلام حضرات آج کی یہ محفل ایسی محفل ہے جس پہ مقامی شاعروں کو ہی موقع دیا جاتا ہے لیکن ہماری اس محفل میں ایک اور شاعر ہیں شاعر علیہ السلام جو ہر سال جائپور سے تشریف لاتے ہیں اور وہ اتنا آئے ہیں اس محفل میں کہ وہ بھی مقامی ہو کے رہ گئے ہیں یعنی مہمان نمہ میز بان شاعر جناب سرور جائپوری صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب سرور جائپوری صاحب آج کے جسن کے عنوان سے چار مصرح حاضر کر رہا ہوں ارض کرتا ہوں کہ گلزار پنجتن کی فضا مشک بار ہے گلزار پنجتن کی فضا مشک بار ہے پیدائش علی کی مکمل بہار ہے ایک سلسلہ زمین سے فلک تک ہے نور کا وہ آ رہا ہے نور بھی جس پر نسار ہے گلزار پنجتن کی فضا مشکبار ہے پیدائشِ علی کی مکمل بہار ہے اور ایک سلسلہ زمین سے پلک تک ہے نور کا وہ آ رہا ہے نور بھی جس پر نسار ہے وہ آ رہا ہے نور بھی جس پر نسار ہے قطعہ اور زماتور ملیزے کے وہ جن سے جشنِ حیدر کی خوشی دیکھی نہیں جاتی وہ جن سے جشنِ حیدر کی خوشی دیکھی نہیں جاتی انہی کی نسل میں پاکیزگی دیکھی نہیں جاتی وہ جن سے جشنِ حیدر کی خوشی دیکھی نہیں جاتی انہی کی نسل میں پاکیزگی دیکھی نہیں جاتی اور علی والوں کی محفل کے سوا کونین میں ہرگز خدا شاہد ہے اتنی روشنی دیکھی نہیں جاتی وہ جن سے جشنِ حیدر کی خوشی دیکھی نہیں جاتی انہی کی نسل میں پاکیزگی دیکھی نہیں جاتی اور علی والوں کی محفل کے سوا کونین میں ہرگز خدا شاہد ہے اتنی روشنی دیکھی نہیں جاتی خدا شاہد ہے اتنی روشنی دیکھی نہیں جاتی اور یہاں سے آغاز کروں کہ درس یہ ہم کو دیا ہے درس یہ ہم کو دیا ایک باوپانے دار سے درس یہ ہم کو دیا ایک باوپانے دار سے دشمنِ حیدر کو مارو ذکر کی تلوار سے درس یہ ہم کو دیا ایک باوپانے دار سے دشمنِ حیدر کو مارو ذکر کی تلوار سے اور ذکر سنتے ہی کسی محفل میں بابو العلم کا چوتھا میں صرف سماعت فرما لیجئے کہ ذکر سنتے ہی کسی محفل میں بابو العلم کا کچھ یتیم علم آتے ہیں نظر لاچار سے درسیے ہم کو دیا ایک باوپانے دار سے دشمنِ حائدر کو مارو ذکر کی تلوار سے اور ذکر سنتے ہی کسی محفل میں بابو العلم کا کچھ یتیم علم آتے ہیں نظر بیزار سے اور آخری قطار اس کے بعد کچھ مسلسل چل ابوالعلمہ کی خدمت میں ایک سلوات بھیجے محمد علم بلال بھائی ارز کرتا ہوں کہ تیغِ علی نے کھیچے ہیں نقشِ حساب کے تیغِ علی نے کھیچے ہیں نقشِ حساب کے دوزخ کو جا رہے ہیں نوالِ عزاب کے دوزخ کو جا رہے ہیں نوالِ عزاب کے اور ان کو پناہت دے نہیں سکتا کوئی حسار جو مرتقب ہے بغضِ رسالت مواب کے ایک سلوات بھیج دیں محمد والوں ابوالعلمہ کی خدمت میں کچھ مسلسل چیرانس کروں گے رابطہ قرآن سے اتنا ابو طالب کہے رابطہ قرآن سے اتنا ابو طالب کہے حمد کی صورت میں بھی لہجہ ابو طالب کہے رابطہ قرآن سے اتنا ابو طالب کہے حمد کی صورت میں بھی لہجہ ابو طالب کہے اور مصطفیٰ کو آسرہ تنہا ابو طالب کہے مصطفیٰ کو آسرہ تنہا ابو طالب کہے سرپرستی نبی شیوہ ابو طالب کہے سرپرستی نبی شیوہ ابو طالب کہے اور سورہ کوثر ہے کیا کنبہ ابو طالب کہے سورہ کوثر ہے کیا کنبہ ابو طالب کہے جو امام وقت ہے بیٹا ابو طالب کہے سورہ کوثر ہے کیا کنبہ ابو طالب کہے سورہ کوثر ہے کیا کنبہ ابو طالب کہے جو امام وقت ہے بیٹا ابو طالب کہے جو امام وقت ہے بیٹا ابو طالب اور آخری مطلب کہے کیا بتائیں آپ کو کیا کیا ابو طالب کہے سرشان وائی مطلب دیکھیں گے کیا بتائیں آپ کو کیا کیا ابو طالب کہے مالک کون و مقام بیٹا ابو طالب کہے اور ایک پہلو میں رسالت ایک پہلو میں امام ایک پہلو میں رسالت ایک پہلو میں امام صرف یہ کونین میں رتبہ ابو طالب کہے ایک پہلو میں رسالت ایک پہلو میں امام صرف یہ کونین میں رتبہ ابو طالب کا بطور خاصی اردت کر رہا ہوں کہ ایسے محسن کو جو کافر کہہ رہے ہیں سوچ لیں ایسے محسن کو جو کافر کہہ رہے ہیں سوچ لیں مذہب اسلام تو شدقہ ابو طالب کا ہے ایسے محسن کو جو کافر کہہ رہے ہیں سوچ لیں مذہب اسلام تو شدقہ ابو طالب کا ہے اور گلشن اسلام ہے جس کی بہاروں پر نصار گلشن اسلام ہے جس کی بہاروں پر نصار وہ شجر سیچا ہوا تنہا ابو طالب کا ہے گلشن اسلام ہے جس کی بہاروں پر نصار وہ شجر سیچا ہوا تنہا ابو طالب کا اور جس نے سر دے کر بچائی ہے شریعت کی سرشت جس نے سر دے کر بچائی ہے شریعت کی سرشت وہ حسین ابن علی پوتابو طالب کا ہے وہ حسین ابن علی پوتابو طالب کا ہے اور آخری جرگے جس میں آدم سے محمد تک ہے نبیوں کا وجود جس میں آدم سے محمد تک ہے نبیوں کا وجود صرف وہ کونین میں شجرہ ابو طالب کا ہے صرف وہ کونین میں شجرہ ابو طالب کا ہے اور مانا احمد کے قدرانہ کا سایہ تو نہیں مانا احمد کے قدرانہ کا سایہ تو نہیں سر پہ احمد کے مگر سایہ ابو طالب کا ہے مانا احمد کے قدرانہ کا سایہ تو نہیں سر پہ احمد کے مگر سایہ ابو طالب کا ہے اور آ گیا جس میں سمٹ کر سارا قرآن مبین بے کے نیچے کا بھی وہ نکتہ ابو طالب کا ہے بے کے نیچے کا بھی وہ نکتہ ابو طالب کا ہے اور مختاظر کر رہوں گے بھیق جس کے در سے ملتی ہے ہمیں پے ہم سرور بھیق جس کے در سے ملتی ہے ہمیں پے ہم سرور باب شہر علم وہ بیٹا ابو طالب کا ہے باب شہر علم وہ بیٹا ابو طالب کا ہے